میر علی مردان ڈومکی کی قیادت میں ہوا کابینہ نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی میشت کو بہتر بنانے کے سمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں چالیس روپے لٹر کی کمی اس بات کی غماز ہے کہ نگران سیٹ اپ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں قوم کو ریلیف دینے کی میشن پہ گامزن ہے کابینہ نے بلوچستان میں انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں چالیس روپے لٹر کمی کے اثرات روزمارہ کی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے کابینہ نے آرمی چیف اور ان کی ٹیم کو میشت کی بحالی پر بلوچستان کے عوام کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا ہے کابینہ نے تربت میں دیشتگردی کے واقعے کی برپور مضمت کی ہے تربت میں چھ پاکستانی علمناک قتل کے بعد ریاست نے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث دیشتگردوں کو سبق دیا ہے کابینہ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ریاست سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو انہیں اسی طرح عبرت کا نشان بنایا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ دیشتگردوں کے ایک سرغنہ کو جہانم واصل کیا ہے کابینہ نے آنگوئنگ جو سمگلنگ کے لیے ایفرٹ ہے اس پہ بھی غور ہوس کیا ہے کابینہ نے کہا ہے کہ سمگلنگ کی وجہ سے مئیشت اور ریاست کو نقصان پہنچانے والے اناثر کی نشاندہی کر لی گئی ہے اس بارے میں ریاست کی زیرو ٹالرنس کی فالسی ہے تمام ریاست دشمن اناثر کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اب اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا کابینہ نے فلسطین کے حوالے سے بھی غور ہوس کیا اور وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے سخت تشویش کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ اس وقت جو خون ریزی اور ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے پوری مسلم امہ کے جو استراب ہے ان کا نوٹس لے اور انٹروین کریں اسی طرح کابینہ نے پاکستان کا جو درینہ موقف ہے کہ اس مسئلے کا بالاخر حل ٹو سٹیٹ سلیوشن ہے کابینہ نے یہ بھی کہا کہ ٹو سٹیٹ سلیوشن کی طرف بڑھا جائے ابھی جو کابینہ نے پلوستان گورنمنٹ نے پلوستان کے زمینداروں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں کیسکو بھی شامل ہے وابڈا ابھی تک وہ بجلی بحال نہیں ہوئی ہے کابینہ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کسکو کے لیے اٹھتر کروڑ روپے اپروف کیے ہیں کہ وہ کسکو کو جائیں گے لیکن ان کو کنڈیشنل کیا ہے کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس کو انر کریں اور جو پوری بجلی آٹھ گھنٹے کی انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ بحال کریں تو یہ پیمنٹ بلوستان گورنمنٹ کسکو کو ریلیز کرے گی اس کے علاوہ کابینہ نے رائٹو انفرمیشن کمیشن کا جو دو آزار بائیس کے تحت ایکٹ بنا تھا وہ کمیشن بنانے کی آج منظوری دی یہ ایک تاریخی قدم ہے کہ ایک عام شہری اب انفرمیشن سیکھ کر سکے گا اور اس سے ٹرانسپیرنسی حکومت کے معاملات میں آپ کے سامنے نظر آئے گی اور جو ایک رجحان ہے کہ عام آدمی کو پتہ نہ چلے عام آدمی کو ڈیسیجن میکنگ میں اور گورننس کے ایشیوز میں بے خبر رکھا جائے اب اس انفرمیشن کمیشن کے بننے کے بعد انشاءاللہ ہر سٹیزن جو ہے وہ کسی بھی عقومتی ادارے سے پبلک انٹرس میں انفرمیشن لے سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا میجر ڈیسیجن ہے جو کیبنٹ نے کیا ہے ابھی آپ کا جو بھی سوال ہے آئی اوپن ڈی فلور ٹو یو دو آزار بائیس کا جو ایکٹ ہے وہ کمیشن کی صورت میں امپلیمنٹ ہوگا کمیشن نہیں بناتا اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا ایکٹ کا مطلب ہے کہ ایک کمیشن بنا کے ہی آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو آج الحمدللہ اس کی منظوری ہو گئی ابھی اس کے جو لوگ ہیں تین لوگ ہیں وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے اور یہ کمیشن فنکشنل ہو جائے گا جس کے بعد عملی طور پر رائٹو انفرمیشن ایکٹ جو ہے وہ اس کا نفاظ فوراں ہو جائے گا بیرپی نے پروڈیس کیا پروڈیس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی